وندے ماترم نیٹ وقت ان کے خاص کارکرم سطح کی تیمپریچر میں آپ کا سواگت ہے اس سمجھ سیاسی پارہ بہت ہائے کیونکہ مشن دوہزار چوبیس میں تمام دل جھوٹے ہوئے ہیں نزدیک آ رہا ہے چناف ویسے ویسے سیاسی پارٹیوں کو اپنے پکش میں کرنے کی جگت میں انڈی اے اور یوپیے لگاتا لگی ہوئی ہیں انڈی اے کا ویژن کلیر ہے دوہزار چوبیس میں موڈی کی ریڈرشپ میں چناف لڑنا ہے لیکن یوپیے کا ابھی تک کچھ کلیر نہیں ہو پایا ہے کیونکہ کانگریس اپنی کھینچتان اپنی انتر کلہ سے نہیں باہر نکل پا رہی ہے پہلے کانگریس کنیٹا راہول گاندی کی سانسدی گئی اور اپسزا کے روک کی آچکا کو سورت کی سیشنز کوٹ نے خارج کر دیا وہیں دوسری اور راجستان کانگریس کی حالت کسی سے چھپی نہیں ہوئی ہے تناتنی کی وجہ سے چھپیستان آکڑا ہے اور یہ جد ظاہر ہے سچین پائلٹ کو کرناتک چناف میں سٹار کیامپینس کی سوچی سے آلہ کمار نے باہر کر دیا اسے پائلٹ پر ایک کاروائی کے طور پر مانا جا رہا ہے یہ ابھی تک سلجھا بھی نہیں کہ مہاراشتر میں بھی کانگریس کے لیے ایک سنکٹ سامنے نظر آ رہا ہے کیونکہ مہاراشتر میں انسی پی کے ساتھ گڑ بندھن ہے اور اس میں بھی اب پوار کی پاور نے ایک تاکو خطرے میں ڈال دیا ہے شرط پوار کانگریس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اتنا ہی نئی جھارکن کانگریس میں بھی بگاوت کے سر اٹھنے لگے ہیں کانگریس پردیش ادھیکش کے خلاف کارکرتاؤں نے راچی میں دھرنا دیا کارکرتاؤں کا آروپ ہے کہ پردیش ادھیکش تانا شاہی کر رہے ہیں جس کا خواب یعظہ دوہزار چوبیس کے چناب میں کانگریس کو بھگتنا پڑے گا کل ملا کر دوہزار چوبیس کی ڈگر کانگریس کے لیے آسان نہیں ہے اور اسی کو سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے کانگریس کے علچتے پیچ کتنی مشکل کانگریس کے لیے دوہزار چوبیس بے حد نزدیک ایسے میں سیاسی دعو پیچ میں آزمائش میں پھنسی ہوئی ہے کانگریس اگر ایک تر راہل سنکٹ میں سیاسی لڑائی میں گھرے ہوئے ہیں راہل سورت کوٹ نکل عرضیں خارج کر دی راہل گاندھی کی وہیں مہاراش رو ہو یا پھر راجستان ہو یا پھر جھارکنڈ ہو کھینشتان کی سبوگاہٹ لگاتار اور سنکٹ کا خطرہ کانگریس کے اوپر دوہزار چوبیس کا چناب کیا ہوگا کانگریس کا دعو پیچ کیا ہوگا اور کیسے سلجھے گا یہ پیچ یہ سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے خاص پانل ہمارے ساتھ شام سندر شورمہ جی جھوڑ گئے ہیں ورشت پترکار اور سنجے رانہ جی راجنے تک مشکلشہ کچھ دیر میں کچھ انیم ایمان بھی جھوڑیں گے آپ دو لوگا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آپ سے سمجھتے ہوئے سنجے رانہ جی چونکہ چناب کے مہانے پر اس سمیں دیش کھڑا ہے تمام دلوں کے لیے یہ بڑی زور آج مائش 2024 ہے لیکن کانگریس تو پہلے دوسروں سے بات میں لڑے گی پہلے اندر کھانے جو اس کے چل رہا ہے اسے سمیٹنا ہوگا اس اُلجھن میں کانگریس کس طرح سے فسی ہوئی ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ ہم دیکھ رہے راجستان ہو جھارکن کا سنگٹ ہو مہاراشر کا سنگٹ ہو کل ملا کر اس سمیں گھری ہوئی ہے کانگریس سب سے بڑی چنتہ اس کی یہ کہ راحل گاندی کو کل سورت کی سیشن سب سے بھی راہت نہیں ملی ہے تو کانگریس کا سنگٹ زر سمجھنے کی کوشش کریں گی 2024 کے لیے ہاتھ سے پوچھا جی گوڈ آفٹن گوڈ آفٹن گوڈ آفٹن دو بہت 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 آبارا ہے میری آواز آ رہی ہوگی ہے ہاں جی تینکیو باری مچ دیکھئے جب کانگریس کی پاتھتے ہیں کسی پارٹی کی بات کرتے ہیں دوڑا بہت انتردول ہر پارٹی مچھتے ہیں لیکن جب انتردول باروی آتھا ہے جب آپ کا لیڈرشپ کا ملید کام جور ہوگا تو نیچے جتنے بھی لوگ سنگٹن میں کہیں نہیں دکھرا ہوا جاتا اگر آپ کر رہے ہیں راجس پائلٹ ساپا دی کی ایسا ہوتا ہے چناؤ میں اپنے جو سٹار پچارکوں کا نام ہوتا تو سمجھے کی ضرورت دو سٹار پچارک کی چھمتہ کتنی ہے اکیس چھت میں کتنے لوگ کو جتا سکتا ہے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ راجس پائلٹ کا پرسلی میں پکشدار ہوں ان کو سفرمان کرتا ہوں لیکن ہمیں نہیں لگتا راجس پائلٹ کی جانے سے کرنا چکا ہے کہ چناؤ کو افتاکت ہے اگر ایک بھی سیٹ جتانے میں کہیں سکتا ہے وہ نہیں لگتا ہے یہ ہمارے آقلن ہیں راجس پائلٹس کے پرسپیکٹر جب آپ بات کرتے ہیں چھتیس گرہ چھتیس گرہ لے کیا اگر آپ بات کرتے ہیں چھتیس گرہ میں تو دیو سنگھ صاحب ہے وہ تو سروح سہی جو ہلتھ منیشٹروں کو ڈھائی سال کا دیا گیا تھا دھائی سال وہ چیپ نیشٹ رہنگے دھائی سال یہ چیپ نیشٹ رہنگے وہاں پہ بھی انترکلہ ہے لیکن نہیں کئی انترکلہ کو منیج کیا سکتا جہاں پہ بات آرہی ہے سٹیٹ پریزیڈنٹ کیونکہ سٹیٹ پریزیڈنٹ کا اتا میں ہت تو نہیں مانتا راجیتی پارٹی ہو جب ریڈر شک مانی جے کانگریس میں اگر براہل گاندی صاحب ہو یا پریانکہ گاندی جی ہو پھر وہ چاہ لیں گی کہ کسی کو بدل دینے سے پریزیڈنٹ نے اگر بدل دیں کوئی نیا آیا جائے گا تو اس سے ہو سکتا چیزیں سمجھ جائے لیکن پوری اگر پارٹی کی بات کرے تو بہت بڑا سنکٹ تو کنفرم ہے اس میں کوئی کہنے میں کوریج نہیں پوجا جی کی سنکٹ ٹھایا ہوا ہے کیونکہ ان کی سٹیٹیجی اور پاننگی بلکل کلیر نہیں ہے ہر سکیٹ میں اپنے ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ جاتے ہیں اگزامپل کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں کرناڈکا کے تو کرناڈکا میں نندنی برسل ابول کا آپ نے دیکھا اس کا اوچھتہ نہیں ہوتا دیکھیں جو بھی آج کانگریس دیکھیں دو طرح کی پارٹیاں اگر بی جے پی سے کمپیر کریں گی بی جے پی ایک سنکھن بہت کارناڈکا سنکھن ہے گراؤن روٹ میں لوگ ہیں ان کی لیڈرشپ بہت کلیر ہے سٹیٹیجی پلاننگ بہت کلیر ہے لیکن یہ چیز مسنگ ہے کانگریس کے اندر کانگریس سابر مالی کے کارناڈکا کارناڈکا کے اگر آپ بات کریں گے تو ایسا نہیں کہ راول گانجی کے چیرے پر جیتے ہیں کہتے ہی نہیں لوگل لوگل لیڈرشپ کے چہرے پر جیتے ہیں جو بیدھائی ہیں جیتے ہیں ہر سٹیٹ پنجی جیتے ہیں اگر ہم بارتی جیسا کہ ایمانچن میں دیکھا تو لوگل تھوڑا سا بلکل بلکل ہمانچن نے آپ نے دیکھا جیسے آپ بات کرتے بھارتی جلدہ پارٹی گا پر سٹار پرچارک میں آپ کس کا بھی نام ڈال دو لیکن موڈی is the only factor جو آدمی ووٹ دیتا اور کمل کا نشان تو کہیں نہ کہیں ووٹ اگر پرسنٹس کی دیکھیں گے تو لنگایت ہو گیا دوسرے جو وہ ہیں اس کو سمیلے کی خوشش کی گئی لیکن یہ بہت فیکٹر ہوتا آپ کا لیڈرشپ تو اگر آپ دونوں پارٹی میں آپ compare کرتی ہیں تو ایک پارٹی بہت سٹیٹیجیکل پلاننگ اور اگزیگیوٹ کرتی ہے چیزوں کو دوسری پارٹی کو دیکھتے اس میں پارٹی میں ایک پلاننگ چھوڑ دیجئے اگزیگویشن تو چھوڑ دیجئے لیڈرشپ میں یہی نہیں کلیر ہے کہ آج کیا کلکہ اور پرسوں کیا آپ ابھی باق کریں تو دو جاڑ چووویس کے لیے تو پوچھا جی دو جاڑ چووویس تو بہت دور ہے یہ جو بیدان سوا چناؤ ہو یہ اگر ٹھیک سے منیج کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے لوکل لیڈرس کے لیے اچھا رہے گا لیکن مجھے اسے لگتا ہے کہ دو جاڑ چووویس میں بہت زیادہ کانگریس پر کیا پائے گی اور جو پچاس چون سیٹوں سے سو ٹھیک پائے گی ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے شام سندر شرما جی آپ کی نظر سے کانگریس کا سنکٹ اس کے علچتے پیچ یہ چونکہ اسی سال بڑے بڑے راجیوں میں چناؤے چاہے مدرپدیش ہو چھتیس گڑ ہو کرناٹک ہو وہاں بھی جوجنا ہے کانگریس کو اور اگلے سال مشن دوہزار چوبیس لیکن ایسے میں جب اس کے بڑے بڑے لیتا آپ نے سامنے ہوں ایک دوسرے کے خلاف تو کانگریس کہاں آپ سٹانڈ کرے گی دیکھیں پوجہ جی انیسیت طور پر کہاں جا سکتا ہے جب اجیسے کے کینجل انڈیٹرز میں راستی اجیس کا چناؤں تو کیا گیا لیکن اس کے بعد انڈیٹ کرنے کی بات آج بھی گانڈی پریوار کے پاس موجود ہے نینڈے ہوتے ہیں تو گانڈی پریوار کے مادیم سے ہوتے ہیں خڑگے آج تک کاریکارڈی نہیں بنا پائے تو کاریکارڈی اگر کینڈرکی نہیں بنا پائے تو اس طرح سے وہ دیش پر اپنے ستا کو چلا پائیں گے صحیح با اس طرح کی ستریہ بھوٹی ہے بگڑتی ہے لیکن آپ کم سے گانڈی پریوار کی بات مانو کو دیکھت نہیں ہے لیکن نینڈے تو جلدی کاریکنے کو لٹکائے رکھنے سے ایک بہت بڑی پیچید کیا بندرے اور پیچید یہاں ہمارے پاکستان میں دیکھے گا اس سے ڈھائی سال سے انتر دو انت بنا ہوا ہے ہم بدلنا چاہتے تھے بدلنی پا رہے ہیں پچیس ستمبر میں ہمارے اشوگرلوت نے بغاوت کی اور ستہ کا کہنا مانا ہی نہیں ہے یہ سمجھنا چاہے گی آپ سے شامسندر شرما جی اتنی اداسی انتہ لیڈرشپ میں کیوں جب فیصلے انہی دونوں کو لینے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے الجن ہے اور یہ الجن کس قدر پورے کانگرس کو ڈینٹ پہنچاتی ہے الیکشن کا سمیں ہے تو سمیں کیوں لگتا ہے ایسے معاملوں کو سلجھارے نہیں پویا جی آپ کو ایک نیتیتو جب آسکرگی جی کو آپ نے بنا دیا تو خڑگی جی کو کام کرنے دیئے خڑگی جی نمبر چاہر اکھو کے ہی کمان میں نمبر ون سونیا گاندی نمبر دو راول گاندی نمبر تین پرینکا گاندی اور چوتھے نمبر پینکا نمبر آتا ہے اور انکو بھی بیالیس لوگوں کی کمیتی میں نہیں ہو پائیں گے تو کانگریس میں سکریتا نہیں آئیں گی راجستان کا میں بات کروں ڈھائی سال سے سنگٹت بنی نہیں پا رہا ہمارے پردیش مطلقہ نینے آج تک نہیں ہوا ہمارے پردیش کانگریس کمیٹی نے کینجرے نیتیتو کو ایک لائن کا پرستاؤ بھیجنے کہ نینے نہیں دے گا آپ سچین پائلیٹ کو بگائیے یا گو بین سکی کیا گئے ہمارے پردیش کیا گئے سچین پائلیٹ ایک دن کا آمیت کرتے ہیں کیس لئے کرتے ہیں کہ Rahul گاندی اور جس طرح سے ہمارا Ashok Galot نے مسودر راڈے کھلاف آروپ لگائے ان کی جانت کی مانگ کرتے ہیں اور دیکھئے پاک یہ ہوتا ہے کہ رانداؤوہ ہمارے پرباری ہیں وہ کہتے کہ پاکی کے کھلاف ہے پاکی گلما پہ پھر سچین پائلیٹ پاکی جھنٹا لائے کھانے کے بجائے مارک ما گاندی کی سپیل لگا کرتے ہیں اس میں پوچھنا چاہوں گی شام سندر شرما جی کیا اس وجہ سے سچین پائلیٹ کی بگاوط کی بجائے سے ان کو کارناتک میں کیمپینا نہیں بنایا گیا یا واسطب جی رانہ جی کہہ رہے کہ وہ اتنا بڑا چہرہ نہیں ہے کہ اس وجہ سچین میں ڈالا رہی گیا راج دیتی میں کون بیٹی کہاں کیسے کر دیتا ہے ہمارے یہاں سے چار راج سبھا کے صدق سے بنائے گئے اور ابھی تین بنائے تین وں کی تین باہری آئے بگر واسنے بن کے گئے تیواری بن کے گئے اور اس کے علاوہ راندی بن کے گئے سردیوالا تین وں کی تین ہمارے راج سردیوالا اس سے پہلے بنے گئے اور ایک ہمارے آن سے بن کے گئے تو راج سردیوالا ہمارا بننے لائک نہیں اور بہار تین آکے اس لئے بند آرشوک گیلو کی پیر بھی کرنے والے وہاں پر ہیں لوگ وہ پیر بھی کرتے ہیں اس لئے میں کہہ سکتا ہوں موجودہ اس لئے جس پرکار کا راجستان میں مہول بنایا ہوا ہے آشو گیلو آتے ہیں کہ میں ہی کروں سب کچھ نڈے اور ان کے لوگوں کو کوشنی دوں تو یہ بیوار کامیشے آج سے نہیں بنایا بیوار کامیشے تو دیکھیں جب دہی سال پہلے جب مانے سرکا ہوا تھا اس میں نشت تصویریں ام نے دیکھی لیکن سنجے رانا جی سوال یہ ہے کہ جو چیز جنتا دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے کیا وہ کانگریس آلہ کامان سمجھتا کیوں نہیں سمیں پر اگر سب چیزیں ویوستیت ہوں تو جو ڈنٹ کانگریس کو لگ رہا ہے وہ بھی چناؤ کے سمیں یہ کتنا گھا کھا کانگریس آلہ کامان سوچ نہیں پاتا دیکھ پوزا جی آلہ کامان سوچ سال پہلے اگر آلہ کامان سمجھ سکتا آلہ کامان میں تین کھیمیں بنے ہوئے ایک کھیما بہن کھیما بھائی کھیما 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 ماتا جی سمیں کچھ بیمار چل رہی تکری کھیما 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 پاتا چل بھائی نمبر پردے کی تیجھے بہت کچھ چل رہا ہے اور یہ چیز سب کو پتا ہے نمبر نو رحمدانی کا اپنا نیچر یہی آپ کہہ رہے ہیں جو سب کچھ چل رہا ہے رہا ہوں ان کی ساتھ پورا گھٹنا کرم یہ پلان ہے اپسلوٹلی پلان ہے کوئی بولے یا نہ بولے کہ کانگریسی نہیں تھا کوئی بھی الچہرے پہ آکے پروکتہ دیکھتی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی باتیں بیچارے نہیں کریں گے تو اس طرح کی نوکری ہے پروکتہ ہوتا ہے نوکری کر رہا ہے ایک پتھ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی نوکری بھی چاہ سکتی ہے تو کہیں نہ کہ جو راحل صاحب کا رویہ ہے پہلی بات تو وہ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں سمجھتے ہیں آپ جب گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں سمجھے گو تو آپ نے ڈیسیزن کیا ہوں گے دوسرے کے دوسروں کے مطلب سجیشن پہ داریت ہوتے ہیں اور آپ نے صلاحکاری ایڈوائزر رکھا وہ کس طرح کے ایڈوائزر ہوتے ہیں کس طرح کے آپ کو صلاح دیتے ہیں اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ رہتا ہے اب ہمارے ایک مطلب بول رہتے ہیں پتھرکار مہدے کی سچین پائلٹ ساہب کا ایک دن کا آندولان آپ سمجھئے سچین پائلٹ ساہب اور کا ون ڈے کا آندولان وہ کہاں ٹارگٹ کر رہے تھے کہیں نہ کہیں اسندرہ راجی اور اشوگ ڈیلوت کی جو بہت ریلیشنشپ ہے کہ سکتے ہو سکتا ہے ڈیلوت ساپ کسی کا کام نہ کرے انہوں نے بول دیا وہ سندرہ راجی نے کہا فون کر دیا سکتے پیلا کام ہوتا تو یہ ٹارگٹ کر رہے تھے کہیں نہ کہ انڈیریکٹلی پہ نہیں کر رہے تھے پہ سندرہ تو وہاں تھا ان کا فیس وہ ٹارگٹ ساپے کر رہے تھے سب سمجھ پہ آ رہا تھا وہی شکلی اس میں آ رہا تھا پچھلیس ہاں بالکل پوچھا جی آپ نے دیکھا پچھلی بار اتنا بڑا گھڑنا کلام ہو گیا کہ انہوں نے بگاوات کر دی ان پر کوئی ایکشن ہوا نہیں ہو سکتا تھا ایکشن جس کیمپ سے بڑا وہ بیلونگ کرتے ہیں وہ کیمپ آج کے دن میں سب سے بڑا گھڑک ہے 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 کانگریس کے اندر اور کانگریس میں جو ہو رہا ہے آپ بولینے ڈیسیجن نہیں ہو پارے ڈیسیجن ہو سکتے ہیں لیکن جب بہت سارے لوگ گھٹو پہ بٹے ہوں تو ڈیسیجن لے گا کون کھڑکے ساپنے بات پوریتی تھے کہ کھڑکے ساپ کوئی سٹیٹیجیز پہ ہی ہیں یہ کوئی ادیخش وہ ہوتا جو پلاننگ کر سکے سٹیٹیجی بنا سکے اس کا ایکزیکویشن کر سکے اپنے سنگتھن کو بڑا سکے سنگتھن کا بڑا سکے لیکن مجھے تو اور کوئی کام کرے گا یہ کانگریس کے اندر نہیں ہے ہر پائیٹی میں ہوتا ہے یہ پائیٹی تھوڑا سکتے دیتی ہے تھوڑا سکتے پاور دیتی ہی کام درنے کے لیے اور بیکن میں کام ہوتا ہے تو یہاں پہ سب کچھ مسنگ ہے مسمیچ ہے یہ سب چیز کے کارنی ہی ہو رہی ہے اس میں راجستان کے چناب میں کتنا اثر پڑے گا شامسندر شرمہ جی کیا اسے آپ ڈینٹ مانتے ہیں یا نہیں یہ جو چل رہا ہے گہلوت اور سچین پائلیٹ کے بیچ میں اس میں کانگریس کو راجستان میں اگر صرف راجستان سیلیکٹیو لی بات کی جائے کتنا ڈینٹ پڑ سکتا ہے آنیوار الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں مجھے جی پہلے تو کرنیٹا کا چناؤں ہو رہا ہے کرنیٹا کا چناؤں راجستان سے سمبند سیدھا رکھتا ہے کیونہ ہماری ویعاپاری وغیرہ بہت لوگ پاپر ہیں اور ہم کیونکہ فائننس کرنے واہے راجستان والے ہیں اس میں مکہ منتری اشک گلو کا نام سب سے آگیا آتا ہے اس قرآن سے دس مئی سے پہلے راجستان کے مسئلے میں کوئی باتشت ہونا میرے کو سمبھاؤ نہیں لگتی دس مئی کے بعد راجستان کا نمبر آئے گا کیونکہ گاندھی پریوار سے سچین پائلیٹ کے سیدھے رسطے ہیں بیچ میں کوئی ہے نہیں اور اشک گلو کے بھی رسطے ادھر سے ان کے سپے سالہ پوشش کرتے ہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو اس لیے راجستان کا مسئلہ نشیر طور پر بدعاو تو آئے گا دیکھیں سچین پائلیٹ چھوڑ کے جانے والے نہیں کانگریس میں مکان کے جلتا ہوں کانگریس دیکھیں اشک گلو اس طرح کی سرکی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جائے چھوڑ کے چلے جائے تو جس پر کار سے اشک گلو نے اپنی مشات بشاہ رکھی ہے منتریوں میں اپنا آدھے پتھیں جمع رکھا کس طرح کی کیا چھوڑ کر رکھے ابھی راہ سیوڑ شروع کر رہے ہیں انہوں نے بہت ساری خوشنہیں کر رکھی ہے اور مچھاہتے ہیں کہ میرے شاشن میرے انسا چلے اور میرے انسا چلے تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کس کے چہرے پر چناب لڑا جائے ابھی تک مرنے نہیں اپایا ہے ابھی آٹھ مینے کا ابھی سمیں ہے اس لیے تین چار مینے تو ابھی ایسے ہی چلیں گے جیسے چل رہے ہیں لیکن یہاں پر اگر دیکھیں اشوک گیلوت مکشہ منتری بنے رہے کوئی دکت نہیں لیکن سچین پیلٹ کو بھی ہستیداری کے لیے اگر پردیشت تک بنایا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے چکیٹ میں آپ کو بھی دینے کا عدیکار ملے گا تو یہ معاملہ سلط سکتا ہے اور رندہوہ کمجور جگتی آگئے پڑھاری اتنے کمجور ہے کہ سچین پیلٹ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں رندہوہ کی بات کیا کروں آپ کو کہا گیا کہ آپ چھپ رہی ہے ابھی کممالناج جی اور کیسی ویڈو گوپال سے باتشی توری چھپ ہو گیا آپ بولتے نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیس پرکار کی ہے سچین پر ہمارے دیکھیں کہ بہور جتے اندر سکھا ہے راہول گاندی کے سریبی ہیں کیونکہ بیٹی کی شادی ان کا تیزہ سمبند ہے آپ کا کیا پت ہے شانسندر جی کیا اسے منجھ کیا جا سکتا ہے کیا یہ منجھ ہو جائے گا چنانو آتے 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 آٹھ میری کا سمیں راجستان کے چنانو میں کیا یہ سمیں آتے آتے مینج ہو سکتا ہے یا نہیں ہمارے مکی منتی جی بھی کہہ رہے ہیں کھڑا خود تو ہے ہمارے بیچ میں چنانو ہم ایک ساتھ لڑیں گے لیکن جب تک آپ اپنا دیکھاروں کا پرانسلیشن نہیں کرو گے ان کے لوگوں کو نیوکتیاں بگنے جب کہ آج پرادرکرن کھالی پڑے 28 UIT کھالی پڑی ہے آپ نیوکتی دینا ہی نہیں چاہتے کہ وہ اپنے لوگوں کو retire اردکاریوں کو انہوں نے نیوکتی دے رکھی بھی بین قودوں پر تو آپ سچی باریٹا کرنا تھا کاری کرتا کس کام کیوں کرے گا ان کو جو نہیں دیتا اور ہمارے ہاں بھی بابولال کٹا رہا ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سی کھیشتان میں آپ سی کھیشتان میں جو سنگٹھنے جو کاری کرتا ہے وہ اگنورڈ ہوتے ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ چنانت پر ضرور پڑتا ہے سنجھے رانا جی اب مہاراشتر کا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ جو ملاقات کی ہے اڈانی نے شرط پوار سے شرط پوار نے سپورٹ بھی کیا اڈانی معاملے کو لے کر ہنڈنبرگز ریپورٹ کو لے کر یہ کانگرس کیلئے اس سمعے کیا ستے تھی مہاراشتر میں پوچھا گر آپ بات کرتی ہنڈنبرگز آدانی کے تو ہنڈنبرگز آدانی کو مددہ تاوی تھائیں گے جب ستی کو اٹھایا ہے تو دکھا ہے شرط پوار کا سوفٹ کارڈنر شرط پوار کا سوفٹ کارڈنر ہونا میں آتا ہوں اس پر آتا میں اس میں 30 سکند دے رہے گا دیکھیں اڈانی کی بات کرتے تو اڈانی کی آپ ہنڈنبرگز ایک رپورٹ ایجنسی ہے کیکہ ایجنسی میں اگر آپ پوری رپورٹ کو آپ نے پڑھا ہوگا اس میں لکھا ہے we believe and we think that means ان کو آکلا ہے ستتا تھا نہیں تو اس کو منس کرتے بھی کے لیے میں آتا ہوں شرط پوار جی بزنس فرینڈلی انسان اگر آپ ان کا پورا پرستر بھوم میں دیکھیں گے تو کارڈبوریے پر سب ان کے اچھے سمبند رہے ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے جا تک انہوں نے ستیٹمنٹ ایک گیڑتے پہلے دیا تو ستیٹمنٹ ویڈتا تھا کیونکہ جب آپ یہ جی پی سی بناتے جی پی سی بھی کس سدرستے کمیٹی ہوتی اس کلندر پندرہ تو آپ کے پتہ داری دکھے لوگوں گا پانچے لوگوں گے پپکٹ کے اور چیرمن ہوں گا پکٹھے مطلب جو ستتادھاری دکھے تو آپ کسی انتہوں نے ستا تھا جتنی پوری جی پی سی تا دیکھتے دیکھلے جی تری بار گٹھلوا کسی دار ریزلٹ کسی دار ریزلٹا دار ریزلٹا ایسا تو ہی دیڈمن کا نکشان ہو گیا یا یو ایس کی کوک نکشان ہو کسی دار نہیں تو اینڈ آف دی یہ آنپرین آور کمپنی اپنے لوگوں کو آپ ہمپر کرو تو بہت ہی اور جہاں تک پاوار صاحب بہت تریپ پیتا چالی تریپ پیاس ایک در راجتی میں اور وہ ایکی چیز سمجھ کے بولتے ہیں کی بدے کیا آپ کو نکتا ہے لیکن میں یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں رانا جی رانا کی بات سن لیجی میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وپکش خوب آکرمک ہے ابھی ہم دکھا بھی رہتے فٹیج تکتیاں لے کر ڈانی موڈی میں کیا رشتہ ہے خوب جم کر نشانہ ساتھ رہے ہیں موڈی سرکار برڈریکٹلی ایسے میں شرط پوار جو کہ وپکش کا ہی ایک مہم ہے وہ ہی ان کے ایک نیتا بھی ہیں وہ دو دو گھنٹے ملاقات کرتے ہیں ڈانی کے ساتھ تو کچھ تو کچھ تو چل رہا ہوگا اس سمیں اور اس ملاقات سے یہ تیم آنیا رانا جی اس سمیں سیاسی حلقوں میں خوب حل چلے کہ اس ملاقات کے کیا مائنے ہیں پوچھا جی دیکھیں جب پکتھی لے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خون ہے عام اہمی پارٹی اور کچھ راؤلاندی کے چاہتے ہیں چاہتے کوئی تکی مطلب جس پہ عدانی 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 نے رسطے اور موڈی اور عدانی کے رسطے دیکھیں یہ سمجھنگ ضرورت ہے عدانی اور موڈی کے رسطے ہو نہ ہو آپ کے بول دینے چانک سنے اٹھ کے بولتے ہو دیس ہرزہ کرو روپے تو میں دیکھ کافی ڈیویٹ پہ بول چکا آپ کے بعد نمبر آتا تھے چلو سپریم کورٹ میں دار کر تو پی آئی ایل اس کے بعد جانچ ہو جائے گی کمیٹی بیٹ جائے گی جانچ کر بھی جائے گی بول دینے سے کچھ نہیں آتا اب میں آتا ہوں آپ کے موقع پرشم جو آپ نے پاوار صاحب سے پاوار صاحب ابھی وہاں کی رانیتی میں تھوڑا سا اٹھا پٹک بہت تیجی سے چلنا ہے کیونکہ ابھی سپریم کورٹ ججمنٹ آنے والا ہے جو سولہ بدایق دسکوالیفیکیشن کا دوسرا کیسے آپ سرکار کو بچا سکتے دوسرا آئے کہ آپ کو نسی پی سمرتن دے دو جو نسی پی سمرتن بھی بھی وہ سکتا بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں دیں گے تو یہ ہو رہا ہے کسی طرح کچھ لوگ ایکسنٹ ہو جائے تو جو ٹوٹل سٹرنگھ ہوتی ہے اسیمبلی کی وہ سٹرنگھ کم ہو جائے گا تو ایک سو پائیس ان کے پاس سٹیت ہے اس سے سرکار چھے مینے چلا لیں گے دیکھیں اجید دادا پاوار کی بات چلی کہ وہ آئیں گے وہ نہیں آنے والے تھے کچھ بیدھائی کے پاس گئے ہیں ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ تکتا ایڈی آر سے بیائی کاروائی ہو جائے تو ڈر ہیں لیکن دادا پاوار اگر بھی نسی پی کو چھوڑ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ دیں گے بہت بڑے جب ان کی ستتا تھی پردیش رو تک سے بلتے تھے اور ہمیشہ انہوں نے انڈسٹریز کا سپورٹ کیا نہیں انڈسٹریز آپ کو یاد ہو کہ پہلے ٹاٹا بللہ کا نام لیا جاتا تھا جب ہم آپ شاید پیدا ہوئے ہوں گے نہیں بھی ہوں گے سپ ٹاٹا بللہ کو گالی دیا تو یوگدان سارے انڈسٹریز کا ہوتا ہے کوئی انڈسٹریز آج نہیں بنے امانی کو کیا کانگریس نے نہیں بنایا سب کو پتا جس نے کیسے بنایا تو کہیں نا کئی پیوریز ہوتا ہے تو انڈسٹریز کو لے کر کے راہنیتی نہیں کرنی راہنیتی جنتا کے مددے پہ کانگریس کے ساتھ یہی بھی بولا کہ کانگریس کے ساتھ سب سے بڑی ویک پوائنٹ ہو جا جی ہے کہ کانگریس سٹیڈیجی بنانے میں بہت پہل ہے وہ ایسے سے مددے کو تارگیٹ کرتے موڈی کو آپ تارگیٹ کیجئے موڈی کو جنرل مددے پہ آپ آدانی کو لے کر تارگیٹ کرتے اس کا چندہ پہ امپیکٹ نہیں آتا ہے کچھ لوگوں پہ جاتا ہے لیکن جنتا کو ڈریکٹ امپیکٹ نہیں کرتا بلکل ٹھیک کیونکہ سمیں کم ہے سیام سندر شرما جی کہتے ہیں کہ چناف میں ہارجی تو لگی رہتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ سبق کیا لیتے ہیں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ کانگریس کوئی سبق نہیں لیتی اپنی نیتی اور نیت میں کوئی بدلاب نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہ لگاتا باک فوٹ پر ہے اور چناف کی مہانے پہ کھڑی ہے بہت سنگشریف میں سر بہت سنگشریف بہت سنگشریف میں بات دوہزار چوبیس کے لیے کانگریس ساکھو کتنی تیار نظر آتی ہے دیکھے نکشی طور پر دوہر تیویس پہلے بدان سباو کے چناؤں ہونے نوزوری بدان سبا اس میں کانگریس کیس طرح کی سنگشریف میں مجبوط نہیں کریں گے دوہزار چوئیس آئے گا چوئیس میں اگر بپکس ایک ہوکر کی چناؤں لڑے گا جس میں کی براہول ملاندی کے نیتے میں کوئی نہیں جا پائے گا کوئی اور نیتے دھونڈنا پڑے گا ایسی ستی میں کیا کچھ ہوگا ابھی ایسی ستی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا شام سندر شرما جی سنجر رانا جی بہت بہت آبھار آپ کا جوڑنے کے لیے ستا کا ٹیمپریچر ہے چونکہ سیاسی حل چل ہائی ہے اس سمیں کانگریس کئی پیچوں میں اُلجی ہوئی ہے دیکھنا ہوگا کہ اس سال جو چناؤں ہونے ویدان سبا کئی راج بڑے راجے ہیں اور اگلے سال مشن دوہزار چووویس کیا اس کے لیے تیار ہو پاتی ہے کانگریس یا آپس میں اُلجی رہتی ہے کیا اس کے لیے